ہی گائیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل زمزم ورڈ تو کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے ماشاء اللہ میں بھی اچھی ہوں تو لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جا رہے تھے ایک شادی میں تو میں اسی کی تیاریاں کر رہی تھی آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ میں کپڑے وغیرہ سب امی کے پاس لے گئی تھی کیونکہ میرا روزہ تھا تو وہیں سے ہی تیار ہونا تھا اور یہاں پر میری یہ جو اتنی مطلب کروڑ سنگھ کی طرح جو میری آئی بروز آئی بھی ہیں ان کا طور سے اگنور کرنا اور کافی لوگ ساما سکتے ہیں کیونکہ رمضان ٹائم ہے اور زیادہ تر لیڈیز رمضانوں میں اس طرح کی مطلب آئی بروز وغیرہ نہیں کرواتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے بھی نہیں کرائی اب ہم کرائیں گے جب رمضان بلکل مطلب ہو جائیں گے نا کمپلیٹ یا تو میں چاند رات پہ کراؤں گی اور یا پھر میں کراؤں گی عید میں دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے تو فیلحال تو میں کر رہی ہوں اپنا میک اپ کیونکہ میرا روزہ تھا تو میں نے روزہ افتار لیا ہے اور اس کے بعد ممی نے بولا فٹا فٹ سے تیار ہو جاؤ تو میں نے بولا سب سے پہلے میں میک اپ کر لیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ کو بتائیں میں ویسے بھی میک اپ بہت کم کرتی ہوں ماشاءاللہ سے سمان تو بہت زیادہ ہے لیکن دوسروں کا کرنے کا زیادہ شوق ہے اپنے میں بہت کم کرتی ہوں اور میک اپ کم کرنے کا ریزن سب سے زیادہ اس میں بھی آپ کے جی جو ہی آپ کہیں گے کہ آپ اپنے آپ اپنے نہیں ہاں آپ اپنے ہزمن کو ہر جگہ لے آتی ہیں تو اس کو لانا بھی مطلب صحیح ہے کیونکہ اس کا ریزن یہ ہی اس لیے ہے کہ ایک جو وائف ہوتی ہے نا وہ تیار وہ خود اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں اتنا جاتی ہے بچوں میں گھر میں پریبار میں تو وہ اپنی اوپر اتنا دھیان نہیں دے پاتی تو اس میں جیسے ہزمن ہوتے ہیں نا تو وہ اگر شوقین ہوتے ہیں تو وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ تم مطلب ایسے رہتی ہو اچھے سے رہو یہ کرو وہ کرو مجھے پسند ہے تو ایک بیوی اپنے ہزمن کے لیے کرتی ہے اب ہزمن ہمارے ایسے ہیں کہ آپ اگر میں اگر پورا دلھن بن کے بیٹھ جاؤں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر میں بلکل ایسے ہیں جیسے سیمپل میں رہتی ہوں ایسے رہوں تب بھی ان کو کبھی فرق نہیں پڑتا تو انہوں نے کبھی شاید نوٹس ہی نہیں کیا تو جب ہزمن دیکھتے نہیں ہیں تو کیر نہیں کرتے ہیں یا مطلب دھیان نہیں دیتے ہیں تو پھر وائبز جو ہوتے ہیں ایک تو مجھے پیلے ہی کم شوق ہے اوپر سے جب اس طرح سے چیز ہے تو پھر میں اور زیادہ نہیں کرتی تو اس کا سارا کریلٹ جاتا ہے آپ کے چیزوں کو خیر بہرحال آپ لوگ سے بات کرتے کرتے ہیں میرا میک اپ بھی ہو گیا اور یہاں پر میں نے نا میکس این میک اپ یوز کیا ہے کچھ چیزیں کسی برینڈ گیا کچھ چیزیں کسی برینڈ پر میں پس کافی سارے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اچھا بتاؤ وہ اچھا بتاؤ تو اس کے لئے میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گی ایک ٹوٹوریل ویڈیو اور یہاں پر پیچھے نا باجی وہ اپنی مطلب ڈریس لے لے کر آرہی ہیں میں پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا پہنوں کیا پہنوں میں ان کو سجیسٹ کر رہی ہوں کہ یہ پہن لو اور وہ پہن لو اور بس اس طرح سے میرے میک اپ ہو رہا ہے اور آنکھیں تو ایسا لگ رہے ہیں جس سے بلکل ہی بہار نکر آئیں گی میری اچھا ماشاءاللہ سے آنکھیں تو خیر بڑی ہیں تو ان آنکھوں کو دیکھ کے نا آرہا بولتی کہ مممہ آپ کی آنکھیں بڑی ہیں لبا کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں میری آنکھیں تھی چھوٹی کیوں میں اس کو سمجھاتے ہیں نہیں آپ کی آنکھیں بھی ماشاءاللہ بڑی ہیں تو لپسٹک آج میں بھائی ریڈ اور پنگ شنگ نہیں لگا رہی ہوں آج میں لگا رہی ہوں بڑی بڑی سارے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو خیر یہاں پر باجی نے ایک سوٹ لیا تھا اپنے لئے تو وہ مجھے دکھا رہی تھی کہ بھابی کیسا ہے میں نے کہا ہاں اچھا لگ رہا ہے سوٹ تو یہاں پر بات چیز بھی برابر سے چل رہی ہے اور میک اپ بھی برابر سے دھوان دھاڑ کام چل رہا ہے اب یہ ہوگا نا کہ میں نے میک اپ کر لینا اب یہ ہے کہ بچوں کو تیار کر دوں گے اور پھر اس کے بعد خود بس کپڑے پہن نوں گے تو بس میں وہ پہن لوں گے تو لپسٹک میری کیسی لگ رہی ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا میک اپ میرا پورا کیسا لگ رہا ہے وہ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور بہت ہی کم ایسی شادیاں ہوتی ہیں جس میں بہت اچھے سے تیار ہوتی ہیں تو میں سوچتی بس لپسٹک ہو گئی اور فانڈیشن ہو گیا فانڈیشن کیا ہوا ہی جو بی بی سی سی جو بھی لگاتی ہوں میں کربی میں میں تو زہاتر میں اسی طرح سے کچھ بھی لگا رہی ہوتی ہیں تو اسے اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس پی اپ بھی ہوتا ہے اور آپ کو ٹیکچچر بھی اچھا مل جاتا ہے تو یا that's it تو اب میں آپ کو اپنا لک دکھا ہوں فائنل تو نہیں ہے بہت ہاں میک اپ کا لوگ تو پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یا یہ ہے میرا میک اپ لوگ ٹا را تو جی میں تو تیار ہو گئی تھی تیار ہے مطلب میں نے اپنا میک اپ کر لیا تھا لیکن یہاں پر بچوں کا موڑ بہت زیادہ کھراب ہو رہا تھا اسپیشلی آرہ کا لبا تو اتنا نہیں سمجھتی ہے آرہ کو یہ ہو رہا تھا کہ مممہ خود تو تیار ہو گئی ہمیں تیار نہیں کر رہی ہم میک اپ تیار کرو گی تو میں نے کہا اچھا مطلب اس سے پہلے کہ میرے بچے باغی ہو جاتے اور اگر میں نے ڈریس پہلے لیا ہوتا تو میں بچوں کو فٹاور سے تیار کر دیتے وہ ہوتا ہے بچوں میں نے ایکسائٹمنٹ لیول جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے کہیں جانے کے لیے اور ہمارے گھر میں تو اتنا زیادہ وہ ہے کہ میں مطلب کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمارے پاپا جی سب سے پہلے بچوں کو بتا دیتے ہیں اور پھر یہ بچے میری جان کہا جاتے ہیں ہمارے پاپا جی سے بولتے ہیں پاپا جی یہ نہیں بتایا کرو آپ کو تو کہیں جانا ہے شام کو جانا ہے یہ صبح سے بھی جان کھا لیتے ہیں تو ابھی تو میں آپ کو بیک کیمرہ بھی دکھاؤں گی مطلب بیک کیمرہ کی کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے کیا چل رہا ہے کہیں جا رہا ہوتا ہے تو یہی سب چلتا رہتا ہے کوئی کیسے کوئی سجیشن مانگتا ہے تو آجی ابھی سجیشن مانگ رہی تھی کیا پہلنا ہے پاپا جی آئیں گی اپنا بیس اگرہ کے لیے ادھر مومہ آپ نے پیچھے سے تیار ہو رہی ہے تو سب آپ نے اپنا لگے ہوئے ہیں نیچے بھی تیار ہیں چل رہی ہیں ایسی باتیں نہیں تو آپ میں دکھاتے ہوں کیا ہم لوگ یہ کوننورسیشن چل رہی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے اور یہ لیبا کو دیکھوا اس کی الگ ولوگنگ ہے پیچھے سے دکھاؤ اپنا ڈرس دکھاؤ ایک دکھے چل رہے ہیں بیشیشن چل رہے ہیں ہم نے اس کے دکھاؤ شاہی کیا ٹھیک سوڑیں گے بیٹھے دیں بھٹے دیں اس کی باتیں رویویو ڈرس دکھ رہی ہے رویویو بلن رہی ہے اچھا ایسی کے سو ار جائیں ایسی کے سو ار جائیں سا کس لائلیں آئے بڑا مات گئے ہے چلی جاری تھی میں نے پکڑ کے اس کو اپنی گودی میں بٹھا لیا ہے میں فٹا فٹ سے اس کو بھی تیار کر رہی ہوں اور آپ لوگ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ جانا ہوتا ہے تو بچوں بچے کیسے کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو بچے بہت زیادہ excited ہوتے ہیں کہ ان کو کہیں جا رہا ہے شفا بھی ہماری بہت زیادہ پیاری لگی ہوئی ہے تو یہاں پر لبا بھی تیار ہو گئے اور لبا کی ڈریس دیکھے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کونسی ڈریس ہے اچھا آپ کو بتائیں کہ یہ جو لبا کی ڈریس ہے نا یہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑی تھی اس کے باتے ہم لوگوں نے ڈبل پیمنٹ کر دیا تھا کیونکہ آن لائن پیمنٹ کیا تھا نا تو بہت زیادہ یہ مہنگی پڑی تھی تو میں جب بھی دیکھتی ہوں نا مجھے یہ ہاتھ آ جاتی ہے لبا کی ڈریس سو دس از می فائنل لوگ اور آپ لوگ کو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میں کیسے لگ رہی ہوں اور آج میں نے لیپسٹک شیڈ بھی بلکل ڈیفرنٹ ٹرائے کیا اور تھوڑا میک اپ ہی زیادہ ہی کر لیا ہے زیادہ آپ نے یہ کوڈنگ تو کھیک زیادہ ہی کیا ہے اور یہ میرا ڈریس آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے میں بھی لازٹ ٹائم ڈیلی شادی میں گئی تھی تو میں نے وہاں پہنا تھا تو ممی کو یہ میرا بہت زیادہ پسند آیا تھا مطلب میری ڈیلی والی ممی کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کا کلر تھوڑا سا اللہ گیا تھوڑا سا بیج کلر ہے براؤن سا تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پر آپ کی لیپو کا بھی فائنل لوگ میں شوٹ کرنے کی تو بہت کوشش کر رہی تھی لیکن لیپا میرے ہاتھ میں آنی رہی تھی تو بس یہاں پر ابھی لیپا کی نے تھوڑے سی بال لمبے ہوئے ہوئے تو ابھی اس وجہ سے تھوڑی سی کم اچھی لگ رہی ہے ادروائز کیسی لگ رہی ہے آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا تو فٹا فٹ سے چلتے ہیں شادی میں بہت لیٹ ہو چکا ہے تو فائنل ہم لوگ پہنچ چکے ہیں وینیو میں اور یہ جو وینیو ہے نا اس میں دو طرح کی ایک خاص بات ہے میں آپ کا بتاتی ہوں دو طرح کی خاص بات یہ ہے یہ ہمارے گھر کے بالکل پاس میں مشکل سے پچیس قدم کا راستہ ہوگا قدم ہم بتا رہے ہوں میں نٹھ نہیں بتا رہے پچیس قدم کا راستہ ہوگا اور دوسری خاص بات اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا ریسیپشن ہوا تھا جب میری شادی ہوئی تھی تو یہی پر ہوا تھا تو اسے راملیلا گراؤنڈ کہتے ہیں تو جب بھی مجھے پتا چلتا ہے کہ ہم کہیں شادی میں جا رہے تو وہ راملیلا گراؤنڈ میں تو مجھے بہت اچھا سا لگتا ہے اور میں یہاں بیٹھ کے ممہ سے یہ پیج کہا تھا ہمارا یہ کہا تھا ہمارا وہ کہا تھا تو ممہ یہ بتا رہی تھی کی اس میں سب چیزیں بنی ہوئی ہیں جیسے سٹیج بھی بنا ہوئی تو سب کا ہی وہیں لگتا ہے تب کو اسی طرح سے ہوتا ہے چیزیں اور ڈی جے وگرہ بھی اس جگہ لگاتا اس جگہ لگاتا اچھا میں تو بہو تھی تو میں نے تو ایسے مطلب ہوتا ہے یہ نا ہے تو میں گنگٹ میں بیٹھی بھی تھی اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو گنگٹ میں بھی ہوتی مجھے نہیں بتا تھا مجھے تو جہاں کسی نے اٹھا دیا جہاں بٹھا دیا تو میں تو وہیں بیٹھ گئی تھی تو میں نے آنکہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا کس طرح کا ہے لیکن ہاں جب سی ڈی آئی تھی یا فوٹو گرافز تھے تب میں نے دیکھا تھا کہ اچھا ایسے ایسی چیزیں ہیں تو اس وقت تو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ لڑکی اتنا گھبرا جاتی ہے اتنی شرمائی بھی ہوتی ہے تو نہیں دیکھتی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتانا کیا آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور یہاں پر ممی اور بازی بات کر رہی ہیں آنٹی سے اچھا میں اتنی باتوں میں آپ لوگ کو یہ بتانا بھول گئے کہ شادی تھی کس کی شادی ہے ان کے مطلب بیسٹ فرینڈ کہہ لو بھائی کہہ لو بڈی کہہ لو کچھ بھی کہہ لو وہ ان کی ہے اور انہوں نے تو بہت اچھی بھومی کا نبائی ہے شادی میں شادی میں رشتے سے لے اور پورا شادی تک پوری رات بھی یہ گھر نہیں آئیتا آپ کے جو وہیں پر مطلب کر رہے تھے میں تو میں ان کو چھوڑی میں نے کہا اتنا کام تو تم نے اپنے پرویز بھائی کی شادی میں نہیں کیا تھا جسے ان شادی میں کر رہے ہوتا ہے خیر میں مزاق ہی کر رہی تھی لیکن یہ بات ویسے سچ ہے یہ بات مزاق نہیں ہے ایسا ہوا تھا بھائی کی شادی میں اتنا کام نہیں کر رہا تھا جتنا انہوں نے ربن بھی ایکی شادی میں تو بس یہ اب بارے آگئی تھی کھانے کی اور کھانے میں یہاں پر کافی ساری ویریٹی تھی اور بہت زیادہ یمی کھانا تھا اچھا یہاں کا جو یہ یوپی کا کھانا ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ فریش ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب بہت سائی چیزیں پہلے سے بنائی بھی ہوتی ہیں تو وہ اسی دن ہر چیز ہوتی ہے تو اس لیے بہت زیادہ فریش اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو کھانے میں یہی چھولے شاہی پنیر اور پالک پنیر میں ایک سویج دال رہا تھا اور چاوال یہ سب آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو یہ میری اور باجی دونوں کی تھا لیتی تو ہم لوگوں نے دونوں نے ایک ساتھی کھایا تھا تو اب یہاں پنا ہم لوگ سویڈیش کھا رہے تھے تو میں یہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ آئرہ کو ضرور لو کیوں کہ ہمارے آئرہ کو کھانے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا بس یہ کوڑ رنگ آئس کریم اور لاسٹ میں یہ نا جب سب جانے کا ہی طرح وہ اور تھا کہ ہاں بلکل لاسٹ ہو گیا تو بھاگ کے لے کر آئی ہے سویڈیش کی محمد میں اشگلہ کھا رہا ہوں یہ گلاب جانب یہاں پر گلاب جانب ان کو رزگلہ کہتے ہیں اور آئرہ رزگلہ بھی نہیں کہا پاتے ہیں تو وہ اشگلہ کہتے ہیں سمجھ میں وہ اچھے لگ رہی تھی تو یہاں پر یہ تینوں ممی اور وہ آنٹی اور کیا کہتے ہیں آپ کی جیسے سارے باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو بس میں نے ایک آپ کو تھوڑا سا لک دے دیا ہے یہ کس طرح کی ہے یہ راملیلا گراؤنٹ تو بس اب نا کیا کہتے ہیں یہاں پر ایک چیز ہو رہا گئی تھی اور شادی میں سے ہوتا ہے کہ وہ لاسٹ چیز نہ کھاؤ تو عظم نہیں ہوتا تھی یہاں پر یہ کلفی رہ گئی تھی تو بس اب ہم لوگ نے کلفی بھی کھا لیا اور کلفی واقعہ میں بہت زیادہ یمی لگ رہی ہوئی تھی تو یہاں بہت مزایا موسیقی موسیقی ہمیں تو ہمیں تو جی ہمیں پر نو بھائی ابھی آگئے ہیں ڈی جے پر کیونکہ یہ بچے ڈی جے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے ان کو بڑی مشکل سے پکڑ پکڑ کے ہم لان رہے تھے اور یہ نہیں چھوڑ رہے تھے تو یہ ہیں دلے کی بہن دیدی ہیں ہماری تو یہ بھی ابھی ڈانس کر گئی تو یہ تھک گئی تھی تو میں بہت جاؤ تو وہ منہ گئی تھی میں کہا نہیں آپ بیٹھو میں چلی جاتے ہوں اٹھ کے تو بس پھر میں یہاں پر آگئی تھی بہیا کوئی مستی دیکھنے کے لیے اور یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں ایسے آپ کے جیجو بھی ہیں وہ مطلب آپ لوگ کو پتا ہے کہ تھوڑے سے ہیں پرٹیکولر کچھ چیزوں میں اور ایسے لیکن اپنے بچوں کے آگے انہیں پھر کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھی ابھی ڈانس کر کے گئے اپنے بچوں کے ساتھ میں نے فٹا فٹ سے آج وہ اگدم سے ہی آئے تھے اور پھر میں نے فٹا فٹ سے کیاچر کر لی انہیں چلے کر لیتے ہیں اور ایسے ہی بہیا بھی ہیں تو بہیا بھی بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ اب آگئے ہیں اس کو ڈانس کرانے کے لیے اور ویسے ہم کہہ دے رہیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے بہیا بہت اچھے ڈانس کرتے ہیں تو ویسے ہم کہہ دے رہیں گے بہیا کر دو یہ کچھ ہے تو وہ نہیں کریں گے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ کیسے لگے ہوئے تو لیوہ بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے اور یہ اتنا ڈانس کر رہا تھا ان لوگوں نے اتنا ڈانس کر رہا تھا شادی میں کہ سارا ٹائم ان بچوں کا سٹیج بھی کہتا ہے اور گھر آ کے نا یہ سب کے پیروں میں درد ہو رہا تھا پھر میں بھی تکیوئی تھی میں نے کہا اب چپ چاپ سے سوچاؤ بہت ہوگئے تو بھاری لوگوں کی خاتے داری اور اب میرے بھی بس کیلئے ہیں جتا ہو سکتا تھا میں نے دبائے پیر پھر بھییا میں نے کہا اب سو جاؤ تو پھر یہ لپا تو بھی ہوشی ہو جاتی ہے یہ دوسرے دن اٹھی تھی بارہ بجے تو یہ ایسے کرتے ہیں بچے اتنا زیادہ مستی کر لیتے ہیں اتنا زیادہ ڈانس کر لیتے ہیں تب تو انہیں کچھ پتا نہیں چلتا ہے اچھا یہ تو بول بھی نہیں پاتے لیکن آئے رہا تو بول کے بتاتے ہیں ماما میرے پیر میں ترد ہو رہا تو پھر میں اس میں یہی غصہ کر رہی ہوتی کہ پھر اتنا زیادہ ڈانس کر کے لیتے ہو اپنا مطلب تھوڑا ریلیکس رہا کرو لیکن وہ جو بچے کہاں ہیں جو کہ ریلیکس ہو جائے بانے سے اپنی مرضی کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوتا ہے تب ہی شاید یہی بچپن ہے تو باجی یہاں پر لے کر آئی تھی میٹھائی ویسے ہم لوگوں نے سویڈش کھا لی تھی تو یہ ہے کھوئی کے پان تو باجی کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں میں نے کہا ٹرائی کرنے میں تو کچھ بھی نہیں جاتا تو ہمیں اس کو ٹرائی کر رہے تھے لیکن ہم نے بیٹ ٹرائی کیا کیونکہ اس نے ہمارے مو کا مزہ ہی خراب کر دیا تو یہ میرا ایکسپریشن دیکھو اور یہاں پر ایک دم ایکسپریشن چینج ہو گیا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ یہاں آگئے ہیں دولے میاں تو بھائی کی انٹری ہو گئی تھی تو بس باجی نے کہا چلو بھاویں مل لو فٹا فٹ سے جا کے تو میں آگئی یہ ان کی ممی ہے یہ بھائیہ ہے اور بس ان کی شادی کی آپ لوگ کو بہت سارے ان کو دعائیں دینی ہے اللہ ان کا جوڑا ہمیشہ سلامت رکھے اور یہ اپنی لائف میں کش رہے تو یہاں پر نا دولہ دولن کی اوپر جا کے جیمالہ ہو گئی تھی لیکن میں نے شوٹ تو کیا تھا لیکن وہاں پر نا تھوڑا زیادہ کلیارٹی تھی نہیں تو پھر میں نے وہ چیز آپ لوگ کو نہیں دکھائی تو بس یہاں پر یہ لوگ نیچے اتر رہے ہیں اور اس میں پرپر نظر بھی آ رہے ہیں دولن بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں دولے بھی نظر آ رہے ہیں تو بس یہی ہے دولہ دولن کا جوڑا اور ماشاءاللہ سے سلامت رہے دونوں زندگی میں آپس میں بہت زیادہ خوش رہے ہیں اچھی انڈے سٹینڈنگ ہوں اور یہاں پر کیا کہتے ہیں یہ بہیاں ڈانس کر رہے ہیں یہ سارے نا محلے پڑوس کے ہوں اور یہ سب بہت زیادہ انجوئی کر رہے ہیں اور سب اپنی خوشی ظاہر کرنے کا سب کا الگ طریقہ ہوتا ہے تو یہ ان کا طریقہ ہے تو بہت خوش ہیں تو بس جی ہم لوگ کافی اچھا ہم لوگوں نے ٹائم یہاں پر بتایا اور میں نے کافی سارے محنت بھی کری شوٹ کرنے کے لیے تو یہاں پر میرا چہرہ کتنا سلم سا لگ رہا ہے میں نا اچھی کھاچی بدلی ہو گئی ہوں تو بس اب ہم لوگ جا رہے ہیں تو ممی کا تو بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا تو ممی مجھے بار بار بھیجی تھی کہ ارے تو اب یہ وہاں جا کے شوٹ کرنا میں نے کہا ممہ کر لی ارے تو اور جا اور جب میں نے کہا ممہ آپ گھر چلو اب ہوت ہو گیا کیونکہ بچے چھوٹی چھوٹے اور یہ ہمارا آہل بھی سو گیا تھا لیکن اب یہ سوکیا اور چکا ہے تو میں یہی کہہ رہی ہوں ممہ میں نے کر لیا ممہ میں نے کر لیا تو بس پھر ہم جیسے دیسے بات سے نکل کر آئے خیر اب گھر بھی پاس میں ہی تھا کوئی ایسا بہت زیادہ دور نہیں تھا تو میں نے اینٹری تو کری نہیں تھی کیونکہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو ایک دم سے گھبرہات ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ ہوئے ہیں اور وہیں سے شروع کر دو تو وہ اچھا بھی نہیں لگتا بڑا سا بہو ہیں ہم یہاں کے تو پھر جب ایکزیٹ ہو رہی تھی تو وہ کھالی تھا یہاں پر تو میں نے ممی سے پوچھا کروں ممی نے کہا ہاں ہاں تو کرنا بنا نا ویڈیو ہے نے کہا چلے ٹھیک ہے لیکن اسے بھی زیادہ جو اب تماشا ہوگا آپ لوگ وہ دیکھنا سرے عام ابھی یہاں پر ایک تماشا ہونے والا ہے تو وہ جو تماشا ہے وہ کون کرے گا وہ بھی آپ دیکھ لو یہ دیکھو لیبا کا تماشا ہے اس کا یہ تماشا تھا کہ اس کو واپس گھر نہیں جانا تھا اس کو بہنیو نہیں جانا تھا کیونکہ اس کو ڈانس کرنا تھا تو یہ اتنا مجھے پریشان کر دی تو میں نے دو منٹ پر مومیل نکال کے میں نے کہا میں اس کو شوٹ کرتی ہوں تو آپ بھی اس کا ناٹک دیکھو بیٹ سڑک پہ یہ بیٹھے ہو تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ